بسم اللہ الرحمن الرحیم دادو کے کچن سے دادو کی طرف سے اسلام علیکم آج بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ ہم چکن کے کوفتے بنائیں گے اور وہ بھی شادیوں والے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا یہ بنانے بہت ہی آسان ہیں اور گھر کے مسالوں کے ساتھ میں اس کو بناؤں گی اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیں جی ہم بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب کوفتے بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک عدد بڑی پیاس لی ہے اس کو کاٹ کے ڈال دیا دو ہری مرچیں دو ادرک کے ٹکرے ہیں اور تھوڑا سا لسن اس کو ڈال کے ہم نے چاپ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے چکن کا کیمہ کیمہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی کچھ اس میں مسالے ڈال کے اس کو دوبارہ سے ہم چاپ کریں گے تاکہ کیمہ ذرا تھوڑا سا اور ملائم ہو جائے نمک میرچ حلدی سفید زیرہ گرم سالہ پیساوہ اور کالی میرچ پیسیوی یہ ایک ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کو ڈال کے ہم دوبارہ سے چاپ کر لیں گے یہ چاپ ہو گیا جی ملائم ہو گیا کیمہ اب اس میں کچھ ہم ہرہ دھنیا مکس کر دیں گے ہرہ دھنیا مکس کر کے اس کے ہم بال بنا لیتے ہیں ہاتھوں کو گیلا کریں اور اس کو بال بنا لیں اس کے کوفتے بنا لیں جو سائز آپ کو مناسب لگتا ہے جس سائز کے آپ بنانا چاہیں آپ اس کو بنا کے رکھ لیں اور تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیں اب ایک پین کے اندر آئل ڈال کے گرم کر لیا اور دس منٹ ہم نے کوفتے فریج میں رکھے تھے ذرا تھنڈے ہو گئے ہیں اور سیٹ ہو گئے ہیں اب ان کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس کو فرائی کرنا ہے ہم نے جب تک کہ یہ گولڈن ہو جائے سنہرا ہو جائے تو ان کو ہم نے نکال لینا ہے زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا ہے ورنہ یہ سخت ہو جائیں گے بس اسی طرح کا کلر آئے گا تو اس کو ہم نکال کے الگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آ رہا ہے اور یہ کوفتے بہت ہی مزے کے بنیں گے چلیں جی کوفتے میں نے نکال لیے باقی جو آئل بچا ہے اس کے اندر ایک عدد پیاز ہے بڑے سائز کی وہ بھی بڑی بڑی کاٹ کے ڈالی ہے ان چیزوں کو ہم نے کھلے آئل میں فرائی کرنا ہے پیاز ہے اور پیاز کے ساتھ یہ ایک عدرک کا ٹکرا ہے تقریباً دو انچ کا ہوگا اور دو ہری مرچے ڈال دیئے اور تھوڑا سا ثابت لسن بھی اس کے ساتھ میں ڈالوں گی چھلاوہ ثابت لسن ڈال دیا اب اس کو ہم فرائی کر کے نکال لیتے ہیں فرائی کر کے نکال کے تو اس کو میں نے اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو ہم اس میں فرائی کر لیتے ہیں دو تین منٹ کے لیے جیسے اس کا کلر چینج ہو بہت زیادہ براؤن نہیں ہم نے کرنا ہے یہ بلکل اس طرح کا ہو جائے تو ہم اس کو نکال کے اس کی پیسٹ بنا لیتے ہیں بلینڈر میں ڈال کے ٹھیک ہو گیا اب دوسرے پین میں وہی آئل جو تھا اس کو میں نے پون کے ڈال دیا ہے اور وہ جو میں نے پیسٹ بنائی ہے پیاز کی لسن ادرک کی اور ہری میرچ کی پیسٹ وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آئل جتنا آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کھانے میں لیکن یہ ایک پیالی آئل ڈالا اور اس میں وہ پیسٹ ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں نے یہ تین عدد بڑے بڑے ٹماتر تھے ان کو پیسٹ لیا ہے وہ تقریباً دو پیالی کے قریب بنا ہے کیونکہ اس میں پانی ڈال کے میں نے اس کو اس کا پیسٹ بنایا ہے یہ دو پیالی تھے تقریباً اور بڑے بڑے تین ڈماتر تھے ٹھیک ہے میں اس میں دہی استعمال نہیں کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں نمک میرچ حلدی سفید زیرہ کالی میرچ اور پساوہ گرم مسالہ اب یہ ایک ایک ٹیبل سپون ہے پہلے ہم نے ایک ایک ٹی سپون ڈالا تھا کوفتوں کے اندر اب یہ ایک ایک ٹیبل سپون ہے کیونکہ ہم نے گریوی تیار کرنی ہے اور سالن کا ایک ہم نے ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو انہینس کرنا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا آپ چاہیں اگر کم کھاتے ہیں کم ڈال دیں زیادہ کھاتے ہیں زیادہ ڈال دیں ٹھیک ہے جی یہ مسالہ تھوڑا سا گریوی جب بھون گئی ہے تو اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے وہ کوفتے جو فرائی کیے تھے اور اب ان کو دس منٹ کے لیے ہلکی آگے اوپر میں نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ اندر تک پک جائے اور ان کا جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے ٹھیک یہ اس طرح سے ہم اس کو رکھ دیں یہ دیکھیں جی دس منٹ کے بعد کوفتے ہمارے تیار ہیں اور ما شاء اللہ الحمدللہ بہت ہی اچھے بنے بہت اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے ڈیش آؤٹ میں اس کو کر رہی ہوں دیکھیں اس کی شکل کتنی خوبصورت ہے اور یہ اتنے ہی مزے دار بھی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہم ڈال دیتے ہیں اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں نام کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ کھائیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بہت ہی مزے کے ہیں دادوں کے کچن سے دادوں کی طرف سے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھی